السلام علیکم میرے پیارے پیارے بیورز کو میرا پیار بھرا سلام امید ہی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں صبح کا ٹائم میں یہ جی صبح کے پونے سات بج رہے تھے حضبین ڈیوٹی پر جانے والے تھے اور یہ موسم بہت سہانہ تھا ہلکے ہلکے بادل چائے ہوئے ہیں اور تھنڈا تھنڈا موسم ہیں بہتی مزا باہر میں جیسے ہی نکلے میں حضبین کو سیاف کرنے کے لئے تو موسم بہتی تھنڈا اور خوبصورت تھا اور دل کو اچھا لگ رہا تھا موسم کو میں انجوائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی آپ بھی بہتی پیارا موسم ہیں چلیں جی پھر مجھے بنانا تھا یاد آیا کہ شام میں میں بچوں کو کیا دوں گی تو پھر پیزا کا سوچ لیا میں نے کہا چلیں جی میں پیزا کا یہ ڈو بنا کر رکھ لیتی ہوں تو یہ میں نے دو پیالیاں میدہ لیا اور حصفیٰ ذائقہ نمک اور یہ شگر ایک ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کر لی اور خمیر ایک چمچ میں نے ایڈ کر لیا اور دو تین ٹیبل سپون میں نے آئل ایڈ کر لیا اور نیم گرم دودھ پیالی میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے تو یہ میں نے مشین چلانا سٹارٹ ہو کر لیا ہے اور میرا ڈو ہو گیا ہے ریڈی جی پھر مجھے اب جانا ہے لیزر ٹریٹمنٹ کے لیے میں اب دیکھیں اپنی فرینڈز کے پاس جا رہی ہوں وہ ہمیں لے کر جائے گی تو ہم تین فرینڈز جائیں گے لیزر ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں پر آ کر میں اسٹاپ پر بیٹھ گئی ہوں تو وہ ہماری فرینڈ جو ہے ڈرائیو کرتی ہے ان کے پاس گاڑی ہے تو صبح میں ہمیں وہ لے کر جائے گی یہ دیکھیں جی ہم جا رہے ہیں اب لیزر ٹریٹمنٹ کے لیے یہ دیکھیں جی ہم قیان الریاد کلینک پر پہنچ گئے ہیں یہاں پر یہ یہ لابی ہے بڑی خوبصورت سوف ستری نیٹ کلین صبح صبح کا ٹائم تھا ہم نے کل ہی اپائنمنٹ لے لیا تھا اس کا میری فرینڈز یہاں پر آتی ہے تو ہم نے کہا کہا ہمارا بھی اپائنمنٹ لے لی تو یہ ہے ہسپیٹل ہسپیٹل کی چارجز جو تھی ون فیفٹین ریال کی تھی چارجز مناسب ریٹ تھا اور پھر یہاں پر ہماری فرینڈ آتی رہتی تھی تو ہم نے اس کا ریزلٹ دیکھا تھا تو ہمیں اچھا لگا تو ہم بھی ان کے ساتھ یہاں پر آ گئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں گھر کو ہماری ٹریٹمنٹ ہو گئی اور ہم جا رہے ہیں گھر اور بچے اسکول سے آنے والے تھے خیریہ سے ہم اب پہنچ گئے ہیں اپنے کمپاؤنڈ میں پھر میں نے آتے ہی جلدی جلدی میں بچوں کے لئے فش کو ریڈی کیا ڈی فروز کرنے کے لئے میں نیچے فریج میں رکھ کر گئی تھی اور یہ روٹیاں بے لیں اور بچے آ گئے تھے میں نے کھانا ان کو سرف کیا یہ دیکھیں جی یہ فش ہماری تھی ریڈی پھر اب میں جو صبح میں آٹا گوندہ تھا وہ میں نے نکالا ہے شام کے لئے یہ دیکھیں جی بڑا زبردست آٹا میرا پھول کر تیار ہو گیا تھا ویسے تو دو گھنٹے میں یہ پھول جاتا ہے آٹا لیکن میں نے صبح سے ہی گوند کر رکھ کر گئی تھی تو مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں کس ٹائم میں آؤں تو یہ دیکھیں میں نے دو حصوں میں ان کو آٹے کو جو ہے کٹ لیا ہے اور میں نے پین کو آئل سے گریس کر لیا ہے یہ دیکھیں جی پین کو گریس میں نے لگا لیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے تھوڑے سی سوجی اس میں پین میں چھڑک دی اور ساتھ ہی میں نے دو کو بھیلنا شروع کر دیا موسیقی 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 جی یہ والا پیزا جو ہے میرا جیل پینوز پیزا ہے اس میں میں نے جیل پینوز ڈال دی ہے اور جو ہے چیز کریم اور اوپر سے موزریلا چیز ڈال کریں میں نے بیک کرنی کے لیے رکھ لیا ہے یہ جی دیکھیں ہمارے پیزا ہو گئیں ریڈی یہ میرا پیزا دکا پیزا تھا اور یہ جیلیپینوز پیزا تھا بہت زبردست بنے ہیں پیزے شام کے چھے بج رہے تھے اور یہ ہمارا ڈینر تھا پھر آدھی رات کے لئے ہمیں بھوک لگنی تھی تو کیا بنائیں تو یہ جی میرا بیٹا خود بنا رہا ہے کیک وہ ایک کیک میں نے کل بنایا تھا وہ فنش کر لیا تھا وہ آدھی رات تک پڑھتے ہیں تو کیک کھاتے ہیں اور زبان ناشتے میں بھی وہ کیک کھا کر گئے تھے تو کیک ہو گیا تھا ختم یہ ریسیپی میری اسٹارٹ کر کے یہ بیٹا تھا اور خود ہی بنا رہا تھا جو کچن میں پھیلاو تھا وہ خود ہی صاف کر رہا تھا تو یہاں پر میرا آ گیا ہے پارسل میں نے سنٹر پوائنٹ سے منگوایا تھا آن لائن آرڈر کرتی میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بلوگ میں سنٹر پوائنٹ والے نے کہ میک اپ پر فل پرائز تھی تو آن لائن جو تھی پرائز کم تھی تو میں نے آن لائن ہی آ کر منگوایا تھا تو یہ جی میرا پارسل آ گیا ہے دیکھیں اب کیسا آیا ہے یہ پارسل یہ بیٹا لینے گیا ہے یہ یہ پارسل آ گیا ہے ہمارا اور ہم کر رہے ہیں اوپن اور ساتھ ہی یہ میں نے منگائی تھی ایک شرٹ اپنے لئے اور میک اپ تو میں نے میک اپ میں تین پرائمر لیے ہیں اور دو جو ہے لپسٹیک اور ایک فانڈیشن تو ایک پرائمر میں نے اپنی بہن کے لئے لیا ہے یہ دیکھیں جی بہت پیاری چیزیں لپسٹیک کے کلر بھی بہت اچھے آ گئے ہیں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دعاوں میں یاد کیجئے پھر ملتے ہیں نئی علاقے ساتھ اللہ حافظ